اسلام علیکم اسپائرنز ہسٹری آف یو ایس اے کے آوٹ لینڈ کی تمام طابق کو ہم ون بی ون ڈسکس کرنے ہیں اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پوست نائٹین فورٹی فائی ورلڈ سینریو این امرجنس آف یو ایس اے آر ایس ایس آر ایس دا ٹو ورلڈ پاور اس میں ہم جو اہم طابق دسکس کریں گے وہ اس طرح سے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے اختتام کے بعد امریکہ اور صوبیت اتحاد کی طاقت میں اضافہ ہوا اور یہ کیوں ہوا اس پوائنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے دن ہم دیکھیں گے کہ دو قطبی عالمی ترتیب کی تشکیل کے اہم اناثر کو کہ یہ اہم اناثر کیا تھے اس کے تاریخی پس منظر کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد کی جو تباہی تھی اس نے کس طرح سے کی تعمیرینوں کی کوششوں کی ضرورت پیدا کی تھی اور روایتی یورپی طاقتوں کے کمزور ہوئے اثرات کیا تھے اور امریکہ اور سپر پاورز کے طور پر جنگ امریکہ کا جو ابھار تھا تو اس پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ امریکہ نے جنگ کے بعد کس طرح اقتصادی طاقت حاصل کی امریکہ کی فوجی طاقت میں اضافہ ہوا تو اس کی وجہات کیا تھیں اور مارشل پلان کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا ان تمام اہم پوائنٹ کو ہم ڈسس کریں گے تو اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ نیٹو کا قیام کیوں ضروری تھا اور سپر پاورز کے طور پر جو سوویت اتحاد ہے اس کا کس طرح سے اروج ہوا تھا سوویت اتحاد نے مرشل کی یورپ میں اپنے انفلائنس کو کیسے بڑھایا دن ہم دیکھیں گے کہ سوویت اتحاد کی فوجی صلاحیتوں میں کن تبدیلیوں نے ادارہ ادا کیا تھا سوویت اتحاد کے کمینزم کو کس طرح سے عالمی سطح کے اوپر فروغ دیا جس پوائنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ ورسیلز مہدے کی اہمیت کو ڈسکس کریں گے ساتھ جنگ کے دور کے اہم واقعات اور اس کے سنگمیل آئرن کٹن کے اسطلاح کا مطلب اور اس کی اہمیت ان تمام پوائنٹ کو ہم ون با ون ڈسکس کریں گے کہ کوریا کی جنگ نے عالمی طاقتوں کے درمیان کس طرح کی تقسین کو نمائع کیا تھا اس کے علاوہ کیوبن میں زائل بہران نے امریکہ اور سوویت اتحاد کے تعلقات کے اوپر کیا اثرات ڈالیتے ہیں ویٹنام کی جنگ نے امریکی خارجہ پالیسی کو کس طرح سے متاثر کیا اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کساد جنگ کا اقتصام کے سوویت اتحاد کے کساد مشکلات کی وجوہات کیا تھیں برلن کے دیوار کا گزنا کس بات کی علامت ہے اس کے علاوہ ہم اہم پوائنٹ ڈسکس کرنے والے ہیں سوویت اتحاد کے انہدام کے نتائج کے بارے میں کہ سوویت اتحاد کے انہدام کے نتائج کیا تھے عالمی سیاست کے لئے اثرات کو ڈسکس کریں گے جو ایک کتبی عالمی نظام کا آغاز کاب ہوا تھا طاقت کی ڈائنمکس میں طاقت کی حرکیات کے اندر تبدیلی کے اثرات کو ڈسکس کریں گے جیوگرافیہی تنازات کے نائے دور کی خوصیتیات کو ڈسکس کریں گے اور لاس میں کچھ پوائنٹ دیکھیں گے نائیٹین فورٹی فائیو کے بعد جو عالمی صورتحال تھی اس نے امریکہ اور سوویت اتحاد کے ابحال کو کس طرح سے متاثر کیا اور نائیٹین فورٹی فائیو کے بعد جو ہے عالمی صورتحال کس طرح کی تھی بلانقوامی تعلقات کی پیچی جنوب کو سمجھنے کی امیت کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں The conclusion of the world war 2 in 1945 Mark the significant turning point in global politics Reserting in the emergence of the United States Soviet Union is the two dominant superpowers So this new bipolar world Are the defining international relations Particates shaping geopolitical dynamics Economic policies and ideological conflicts That would characterize the Cold War era تو دوسری عالمی جنگ کے ایک ستام 1945 نے عالمی سیاست میں ایک اہم مور کا نشان بنایا ٹھیک ہے جس کے نتیجے میں امریکہ اور سوویت اتحاد دو جو غالق سوپر پاورس تھی وہ دو غالق سوپر پاورس کے طور پر رائز ہوئے تو یہ نئی دو کتبی عالمی ترتیب بین اقوامی تعلقات کی خصوصیت بنی جو کئی دہائیوں تک جاری رہی اور سادہ جنگ کے دور میں جغرافیہ حرکات اقتصادی پالیسی منزلیات اتنازات کی تشکیل نہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں historical context کو destruction and reconstruction تو دوسری عالمی جنگ کے بعد جو دوسری عالمی جنگ تھی اس کے بعد جورپ اور ایشیا کا بڑا حصہ جو ہے وہ خندرات میں تبدیل ہو گیا تھا تباہ ہو گیا تھا تو اس تباہی نے انسانی بہران اور اقتصادی بیچینی کو جنم دیا جس کے وجہ سے تعمیر انو کی کوششیں جو ہیں وہ لازمی ہو گئی نا گزیر ہو گئی دینے شیفٹ ان گلوبل پاور ڈائنمی دوار ہے ویکن ترڈیشنل یورپین پاور یعنی کہ جنگ نے روایتی یورپی طاقتوں جیسے برطانیہ اور فرانس کو کمزور کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا عالمی اثر رسوہ جو تھا وہ کم ہو گیا تھا تو اس کے برق جو امریکہ اور سوویت اتھار تھا اس کا جو انفوائنس تھا وہ عالمی سطح کے اوپر باہر گیا دن ہم دیکھتے ہیں تھارڈ پوائنٹ کو کہ امریکہ سپر پاور کے طور پر جس کا عبار کیسے ہوا اس کی ایکونمی مضبوط تھی اس کی ملتری پاور میں اضافہ ہوا اور اس کے علاوہ اس کی ایڈالوجیکل انفرنسز تھی فارمیشن آف آلینسز تو یہ تمام وجوہات تھیں جس کی وجہ سے امریکہ سپر پاور بنا اس کی اکسادی طاقت کیسی تھی کہ امریکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اور زیادہ پیداواری معیشت کے طور پر اُبھی رہا تھا اس کی سنتی بنیاد جو تھی وہ محفوظ تھی اور اس کے علاوہ جنگ کے دوران پر دوار کے صلاحیت کی وجہ سے بھی اس نے کافی نمائی ترقی کی تھی اس کے بعد ہم دستس کرتے ہیں اس کی ملتری پاور کو کہ امریکہ جو ہے وہ ایک بہترین ایک زبردست فوجی قوت کے طور پر جو ہے وہ رائز ہوا ہے جس میں جوری صلاحیتیں بھی شامل تھیں جس نے اس سادھ جنگ کے انتہائی دور میں بھی جو ابتدائی دور تھا اور اس کے سادھ جنگ کے دوران تو اپنے انفرونس کو اپنے انفرونسوں کو بڑھانے کے لئے استعمال کیا تھا اس کے علاوہ ہیروشیما اور ناگا ساکی کیوپریٹ جو ایٹم بھنگ سے استعمال کیا گیا تھا تو اس نئی فوجی طاقت کی جئے ایک مثال تھا اس کے بعد ایڈالوجیکل انفرونس نظریاتی انفرونس امریکہ کا کیسے ہیں امریکہ نے جمہوریت اور سرمایت داری کو کمینیزم کی محتبات نظریات کے طور پر فروغ دیا جس کا مقصد کیا تھا کہ سوویت اثر اور سوکو علمی صدقوں پر روکا جائے اور اس کے بعد مارشل پلین نانٹین فورٹی ایڈ اس کی ایک مثال تھی جس کے ذریعے امریکہ نے یورپ کی تعمیرینوں کی کوشش کی اور کمینیزم کے خیلاؤ کو روکا پھر اتحادوں کی تشکیل ہے امریکہ نے نانٹین فورٹی نائن کے اندر نیٹو جس کے اندر شمالی اوکین اس کے موعدے کی تنظیم کی جیسے مصلح اتحاد قائم ہوئے ایڈلینٹنک ٹیٹی ارگنیزیشنز نائنٹین فورٹی نائن مسو جو ممکنس جو ہے سوویت جہاریت کے خلاف مستر کا دفاع کے لئے تھے اس کے بعد پورٹ پوائنٹ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں سوویت یونین کو امرجنس ایز سوپر پاور کی سوویت یونین جو ہے سوویت اتحاد یہ سوپر پاور کے طور پر اس کا رائز کیسے ہوا تو اس میں ہے علاقائی توسی سوویت اتحاد نے مشرقی جورپ میں اپنے اثر و سو کو بڑھایا ٹھیک ہے تو وہاں سیٹلیٹس ریاستیں کمیریسٹ حکومتیں قائم کی اس اکسپنشن ویوڈیزا بوفر انگیس فیوٹر انویجنز انواز جسٹی فائیڈ انڈر دی گیوز آف سپریڈنگ کمیریزم یہ بس ہی ایک مستقبل کی ممکنہ جہاریت کے خلاف ایک بفر کے طور پر دیکھنے میں آئی تھی اس کے بعد اس کی مردی کیابیلٹیز کیا سی تھی کہ سوویت خوج جنگ کے بعد کافی مضبوط ہو گئی تھی اور خاص طرح پر مبنی قوت ہوں اور اس کے علاوہ جو یعنی کہ زمینی قوتیں تھی اور اس کے علاوہ اس میں قوتیں تھی سٹریجرک یعنی کہ صلاحیت تھی اس کی سٹریجرک جو ہی صلاحیت ہے اس کے اوپر اس نے کافی زور دیا تھا تو سوویت اتحاد نے 1949 میں اپنا پہلا ایٹمی بم کامجابی سے آزمایا تھا جس نے ایٹمی دور کا نخاض کیا تھا اس کے بعد ایڈالوجیکل پروپیگنڈا دا سوویت یونین پرموٹید کمینیزم ایزا وائیبل اٹرنیٹیف تو کپیٹیلیزم ایمفیسائزنگ کلاس سٹرگل ان اسٹیبیلشمنٹ اف دا پرولوٹیرین سٹیٹ نظریاتی پروپیگنڈا کیا تھا کہ سوویت اتحاد نے کمینیزم کو سرمایہ داری کے مقابلے میں ایک ممکنہ متبادل کے طور پر ہو رہو دیا جس کے اندر جو مطبقاتی جدو جہتی اور ایک مزدور ریاست کی قیام جو پزور دیا گیا تھا اور یہ جو ایڈالوجیکل بیٹل تھی یعنی نظریاتی جنگ یہ مغرب کے ساتھ سرد جنگ کا ایک نمائیہ پہلو بن گئی سو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہے اس کے فارمیشن آف آلیسز کو اتحادوں کی تشکیل کو تو سوویت اتحاد نے نائنٹین سیوٹی فائم میں والسا موعدہ قائم کیا تھا جو نیٹو کا جواب تھا جس نے یورپ کو دو متضاد جو ہے بلوک کی تقسیم کا دیا اس کے بعد کی ایویٹس ایویلسٹون اف دا کولڈ وار ایرا یعنی کہ سادھ جان کے دور کے اہم آقیات اور سنگے میل آئرن کٹن کیا ہے دہ ٹرم کوئن بائی دا ونسل چرچل ان نائنٹین فوری سکس ڈسکراب جاڈیولوجیکل ڈویڈن بیٹم ویسٹرن دیموکریس سنیسٹر کومیونیس سٹیٹس سمبلائزنگ دا سٹیٹ آف دا کولڈ وار یعنی کہ یہ اسطلاح جو ہے نائنٹین فوری سکس میں استعمال کی آئرن کٹن کی جو مغربی جمہوریت اور مشرق کی کومیونیس ویاسنوں کے درمیان نظریاتی تقسیم کو بیان کرتی ہے اور سادھ جان کے آغاز کی علامت اس کے بعد کوریان وار کوریان وار جو دور تھا وہ تھا نائنٹین فیفٹی تو نائنٹین فیفٹی تو یہ جو کنفلیکٹ ہے یہ جو تنازہ کمیونیس اور جمہوریت کے درمیان عالمی جد و جہد کو ہائلائٹ کرتا ہے جس میں امریکہ نے جنوبی کوریہ کی حمیت کی جبکہ سوویٹ اطلاع نے شمالی کوریہ کی حمیت کی جنگ ایک تاتل کے ساتھ ختم ہوئی تھی جو کوریہ کی تقسیم کو مزید مستقم کرتا ہے اس کے بعد کیوبن میزائل بہران نائنٹین سکسٹی ٹو تو یہ ساتھ جنگ تناؤ کا ایک اہم لمحہ تھا جب امریکہ اور سوویٹ اتحاد جہوریت اس آدم کے قریب پہنچ گئے تھے اس بہران کے بعد ایٹمی ہتاروں کی کمی کے معیدہ کا آغاز ہو اور تعلقات میں ہر تک گرمی آگئی تھی اس کے بعد ویتنام وار نائنٹین فیٹی فائی تو ویتنام کی جنگ تھی امریکہ کی ویتنام شمولت کمی نظم کے پھلاو کو رکھنے کی کوشش تھی اور جنگ جنوبی ویتنام میں کمی نظم کی فتح کے ساتھ ختم ہوئی تھی جس نے امریکی خاجہ پالیسی کے اوپر کافی نمائی اثر دا دیکھتے ہیں ہتھیاروں کا کنٹول نائنٹی سیونٹی دھائی میں ایک دور آیا تھا جس دیت نیٹ کہا جاتا ہے جس میں تعلقات میں بہتری ہتھیاروں کی کنٹول کے موعدے اس کے اندر شامل تھے اس کے اندر شامل دا سال یعنی کہ جو ہے وہ ہتھیاروں دور کو کم کر نیکس موانٹ ہے ہمارا دا اینڈ او دا کور وار ساد جنگ کا اقتطام ہوا ڈیکلائن او سوویت اتحاد کی تنزلی ہوئی نائنٹین ایٹی دہائی میں سوویت معیشت مشکلات کا شکار رہی جو ہتھیاروں کی دور میں مہنگ گر ملکی مداخلت کی وجہ سے تھی اس کے ذریعے شروع کی جانی ویسی جیسے کہ اس لات تھی اور اس کے علاوہ اس لات تھی جو کہ سماجی اور سیاسی شفافیت اس نے سوویت اتحاد کی گرتی بنیاد کو مزید محتاصر کیا برلن برلن وار نائنٹین ایٹی نائن پھر برلن کی دیوار کا گرنا ساد جنگ ایک طاقت بار علامت بن جس نے مشرقی یورپ کے اندر کومیونیس حکومت کے خاتمے اور جرمنی کے دوبار اتحاد کی نشان دیکھ ہے اس کے بعد ہے سوویت اتحاد کا اندام آیا دیسمبر 1991 میں سوویت اتحاد کا بازابتہ اندام ساد جنگ اختتام کا نشان تھا اور اس کے نتیجے میں امریکہ واحد سپر پاور کے طور بر اگرات ہے جس نے علمی جیوغرافی سیاست میں کافی دمائیاں تبدیل یاں کی تھی علمی سیاست کی اثرات کو ہم دیسکس کرتے ہیں امیلی پولیٹی جو ایک یونی پولر ورلڈ آرڈر تھا یعنی عالمی نظام ساد جانگ کے اختتام کے بعد ایک جونی پولر جو ورلڈ آرڈر ہے جس کے اندر امریکہ نے جمہوریت اور ازاد مارکیٹس کی سرمایہ داری کو عالمی طور پر بڑھایا عالمی طور پر فروغ دیا اس کے بعد امرجنس اف نئی اپاول نئی طاقتوں جو ڈائنم ایک سانس میں تبدیلی کے ساتھ نئی قوم خاص طور پر ایشیا کے اندر جیسے کہ چین ہے یہ ابرنے لگتا ہیں چیلنج انگلج ایس ریج اور جو امریکی طاقت کے ساتھ چیلنج بننے لگے تھے اس کے بعد جیو پولیٹیکل کنفلیق جغرافی تنازات ساتھ جنگ خاتمے کے بعد ساتھ جنگ خاتمے نے جیو گرافی تنازات کو ختم نہیں کیا بلکہ عالمی تنازات دہشت گردی اور نئے جو نظریاتی جنگ تھی ان کا غاز ہو گیا تھا جنگ 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 نئے نظریاتی جنگ جنگ غاز ہوا جس نے ایک پیدا اور کسید عالمی منظر نام پیدا سو کنکلیوڈ کہتے ہیں ہم اپنی ٹاپک کو نائٹین فوری فائی کے بعد جو عالمی صورتحال ہے اس نے امریک اور سوویٹ اتحاد کے سپر پاور جیو پیلیٹی آرڈر جس نے دو خود بھی جوگرافی ترطیب کو تشکیل دیا جو تقریبا نسب سادی تک بین اقوام تعلقات کی خصوصیت بنی رہی ٹھیک ہے سو دونوں سوپر پاور کے درمیان نظریاتی فوجی اور اقتصادی حریف نے سادی جنگ کو شکل دی جس نے عالمی سیاست اور مطلب قوم کو ترقی کے اثر ڈالا دی ٹھیک ہے سو اس پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ بین اقوام تعلقات کی پیچیت بیون کو عالم طاقت کی ترقی کو ہائلائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سو اب ہم نے اس ٹوپک میں کیا ڈسکس کیا کون سے اہم پوائنٹ سے ان کو ہم اگین روائز کر لیتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے اقتصان کے بعد امریکہ اور سوویت اتحاد کے طاقت میں اضافہ کیا ہوا تھا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ اور سوویت اتحاد دونوں نے عالمی طاقت کے طور پر ان کا اوبھار آیا تھا امریکہ کی طاقت میں اضافہ ہوا اس کی اقتصادی ترقی بہتر تھی اس کی فوجی طاقت بنا دیا تھا اس کے بعد ہم نے دو عالمی تطریب کی تشکیل کے احمن حصر کون سے تھے اس میں امریکہ اور صوبیت اتحاد کی فوجی اقتصادی طاقت تھی ان کے نظریات اختلافات تھے کمینزم کا مقبلہ سرمایہ داری سے تھا اور عالمی سیاست میں فالش مولیت شامل ہے سادی جنگ کے افتداء نے دنیا کو دو متزاد بلوکس میں تقسیم کیا جس نے عالمی معاملات میں ان دونوں طافتوں کے اثر سوک کو بڑھایا ہم نے اس کا تاریخی پاس منظر اس کا ہنسلی کونٹیکس دیسکس کیا دوسری عالمی جنگ کے بعد تباہی نے کس طرح تعمیرین وں کی کوششوں کی ضرورت کو پیدا کیا تو دوسری عالمی جنگ نے یورپ اور ایشیا میں بڑی سطح کے اوپر تباہی مچائی تھی جس کے نتیجے میں تعمیرین وں کی کوششوں کی ضرورت پیش آئی تھی ممالک بنیادی جو ان کا سپیکچر تھا دھانچہ تو اس کی بحالی کی مشہد کو بحال طاقتوں کے کمزور ہونے کے اثرات کیا تھے تو روایتی جورپ طاقتوں کے کمزور ہونے سے عالمی طاقت کا توازن بگڑ گیا اور ان طاقتوں کی کمزوری نے نئی ازاد ریاستوں کی تشکیل میں اور عالمی سطح طاقت حاصل کی تھی جنگ کے بعد امریکہ نے نئی سنتی پیداوار میں اضافہ کیا تا جس نے اسے دنیا کی سب سے بڑی معیشت بنا گیا مارشل پلین اور باقی جو اقتصادی امداد تھی اس کے ذریعے بھی لیکن امریکہ نے عالمی مارکیٹس میں اپنی مسئلوات کی برامداد کو فروغ دیا جس نے اقتصادی طاقت کو مزید مستقم کیا امریکہ کی فوجی طاقت میں اضافہ کی کی وجہ تھی امریکہ کی فوجی طاقت میں جدید تیکنولوجی کی ترقی وسیع پیمانے کے اوپر فوجی انویسمنٹ عالمی سطح کے اوپر فوجی مرجی کی تو یہ جو تمام مرشل پلین کو یہ امریکی اقدام تھا جس کا مقصد دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ کے اقتصادی بہا لی کرنا تھا ٹھیک ہے اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اقتصادی استقام کو فروغ دینا تھا فیمین عظم کے فلاہ کو مالک کو مالی امریک سرام کرنا تھا نیٹو کیوں کیوں ضروری تھا نیٹو شمال ایٹلینٹک مویدے کی تنظیم کا قیام ساد جان کے تناظر میں اہم تھا کیونکہ یہ ایک دفاعی اتحاد تھا جو امریکہ اور مگر بھی یورپی موالک کے درمیان تاون کو فروغ دیتا تھا ٹھیک ہے تو اس کا مقصد سوویت اتحاد کی فوجی طاقت کے خلاف مشترکہ دفاع دامات کو منظم کرنا تھا سوویت اتحاد کے سوپر پاور کے طور پر بھرنے کو سوویت اتحاد نے مشکی یورپ میں اثر رسو کو بڑھایا تو سوویت اتحاد نے مشکی یورپ میں اثر رسو کو بڑھانے کے کمیونیز حکوم دو کے تھی اس کے بعد سوویت اتحاد کی فوجی جو فوج تھی اس کے صلاحیتوں میں کن تبدیل نے کدار ادا کیا تھا سوویت اتحاد کی فوجی صلاحیتوں میں اضاف کے عوامل نے جدی تکنولوجی ترقی ایٹم ہتھیار وں کی تیاری عالم سطح پر فوجی تجربات یہ تمام تیزیں اس کے اندر شامل تھی سوویت اتحاد کو ایک طاقت ور فوجی قوت بنانے مدد بنا اس کے بعد ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا سوویت اتحاد نے کمیونیزم کو کس طرح عالمی سطح کے اوپر فروغ دینے کے لیے مطلق طریق اختیار جن کے اندر کمیونیز تحریک حمیت تھی عالمی کنگرس کا انقاد تھا مترقی پذیر ممالک میں کمیونیزم کی نظریت تعلیم اس کی اندر شامل تھی مارسل مائدہ وارثہ مائدہ اس کی اہمیت کو مہم نے ڈسکس کیا کہ مائدہ ایک خوجی اتحاد تھا جس میں سوویت اتحاد اور مشرد کی جورپ کے کو ایرن کٹن کے اسطلاح کا مطلب کیا تھا اس کی اہمیت کیا ہے ایرن کٹن کے اسطلاح کا مطلب یہ ہے کہ نظریات اور سیاسی تقسیم مغربی اور مشرد یورپ کے درمیان اس بات میں ہے کہ اس نے سادھ جنگ کی نشان رہی کی اور دو متضاد بلوک کی تشکیل کی کوریا کی جنگ نے عالمی طاقتوں کے درمیان کس طرح کی تقسیم کو نمائی کیا تھا کوریا کی جنگ نے امریکہ اور سوویت اتحاد کے درمیان نظریات اطلافات کو واضح کیا اس جنگ میں امریکہ نے جنوبی کوریا کی حمیت کی جبکہ سوویت اتحاد نے شمالی حمیت اس بہران نے دونوں طاقتوں کے درمیان ایٹمی جنگ کے خطرے کو بہایا اور بعد میں دوسرے کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرنے کے پر مجبور کیا ویتنام کی جنگ نے امریکہ کی خاجہ پالیسی میں تبدیل کو آغاز کیا جس کے نتیجے میں امریکہ نے عالمی قیدار میں احتیاط برانے کی کوشش کی تو اس جنگ میں عوامی رہ میں تقسیم پیدا ہوئی اور مستقبل میں امریکہ کی فوجی میں داخلت کے بارے میں شکو کوش بات کو بہایا سینم نے دیتنیٹ کے دور کی مصوصیات کو دیتنیٹ کا دور اس وقت کی نشان دہی کرتا ہے کہ جب امریکہ سوویت اتحاد کے درمیان کشید کی کام ہوئی اور اس دور میں دو طرف مذاکرات ایٹمی ہتھیاروں کی کنٹول کی کوشش اور واقعی اہم باہمی تعلقات میں بہتری شامل سارد جنگ ستام ڈسکس کیا سوویت اتحاد کے اقتصادی مشکلات کی وجوہات کیا کو رکنے میں عوام نرازقی کو پڑھانے میں وجہ بنت ہیں بلن کی دیوار کا گرنا کس بات کی علامت ہے بلن کی دیوار کا گرنا سادھ جان کے خاتمے اور مشرق اور مغربی جورپ کے دمیان تقسیم کے خاتمے کی علامت ہیں تو یہ واقعہ جو ہے عالمی ست تک نائے آزاد ممالک کی تشکیل اور عالمی سیاست میں ایک نائے درگ آغاز شامل تھا اس کے بعد ہم نے عالمی سیاست کی اثرات کے اوپر بھی دسکشن کی کہ یونی پولر جو آرڈر ہے اس کا آغاز کاب ہوا تھا جب صوبیت اتحاد کے بعد امریکہ جنہ کی وائد سپر پر بان کیا اور اس کے نتیجے میں عالمی سیاست میں نئے چیلنجز اور مواقع پیدا ہو گئے تھے طاقت کی حرکیات میں تبدیلی کی اثرات کیا تھے طاقت کی حرکیات میں تبدیلی نے عالمی تعلقات میں نئی جیتیں پیش کی جن میں نئی طاقتوں کا اُبھار ہے علاقائی تنازات کی بڑھتی ہوئی اقتداد ہے اور عالمی مسائل کے ضرورت بھی اس کے اندر شامل میں جیگرافی تنازات کے نئے دور کی خصوصیات گیا تھیں جیگرافی تنازات کے نئے دور کی خصوصیات میں قومی خود مختاری کے لجہ دو جید علاقائی طاقتوں کے درمیان تنازات اور عالمی مسائل جیسے دیشت کر دی اور مولیات تبدیل ہے جس کی عیسی شدت شامل تھی اور نائنٹین 45 کے بعد عالمی صورتحال نے امریکہ اور صورت اتحاد کے عبار کو کس طرح متاثر کیا تھا تو نائنٹین 45 کے بعد عالمی صورتحال نے امریکہ اور صورت اتحاد کو ایک نئے عالمی نظام سپر قوت کے طور پر امار دیا تھا جس نے بن اقوامی تعلقات کے لئے نئے چلنجز پیدا کی ہے جن میں ساد جان کے دور میں نظریات اور مقابلہ شامل تھا اس کے بعد ہم نے دسکس کیا بین اقوامی جو تعلقات ان کی سمجھنے کی اہمیت کیا ہے سم یہ کہ سکتے ہیں کرنے کی اجازت دیتی ہے جو آج کی دنیا میں اہم ہے ٹھیک ہے سو ہم نے دسکس کیا ہے اپنے اس ٹاپکس کو کہ جو نائنٹین فوری فائب کے بعد عالمی صورتحال ہے اور امریکا اور سوویٹ اتحاد کے دو عالمی طاقت وں